بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو میرے خیال میں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ فوٹو میرے پاس پہلے کا پڑھا ہوا تھا ایک فوٹو تو میں نے یہ ڈال دیا ہے میں کیا دکھانا چاہتا ہوں آگے آپ دیکھیں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اس کا اندر کا آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کتنے روم ہیں اور پرنیچر کیسا ہے اور اس کو میں نے تقریباً ایک ڈیڑ سال پہلے فینیشنگ کیا تھا تو آج تھوڑا اس میں کام تھا ایک چینجنگ کرنے کا تھا تو گھو کرنے کے لیے آئے تو میں نے سوچا اس کا ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں کیونکہ میں پہلے در ویڈیو بناتا نہیں تھا یہ اندر کا انٹریس ہے ادھر سے گوچیں گے دو سائیڈ سے اس کا رشتہ ہے یہ گلی ہے اس میں دونوں سائیڈوں میں ٹائل لگی ہوئی اور نیچے دیکھیں آپ ٹھوڑا ڈیجائن کے ہم نے سرارہ لگایا ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو سرارہ ہی بولتے ہیں ادھر تو پتہ نہیں ہوتا کیا بورڈر بورڈر رہا ٹائل میں سیٹنگ کر کے لگا دیا تھا دونوں سائیڈ میں اوپر جانے کے بھی سیڈی ہے باہر نکلنے کے دو رشتہ ہے دیکھ لیجئے ایک وہ سامنے والا ہے اور باہر میں نیچے اس میں چاروں طرف دکانے ہیں نیچے ایک فلیٹ ہیں گراؤنڈ فلور میں یہ ایک فلیٹ ہے یہ پیچھے کا رشتہ ہے یہ بیسمنٹ کا رشتہ ہے نیچے بیسمنٹ جانے کے لیے بھی دو رشتہ ہیں ایک بھارت سے ایک اندر سے اور یہ ہے نیچے کا ایک فلیٹ ہو سکتا ہے کوئی دکانے والے کوئی لے لے کیرائیم اس کی وجہ سے اس نے بنایا تھا لیکن اس کو پہلے اس نے پورے کو کیرائے ایک ساتھ میں ایک آدمی کوئی دے دیا یہ اس کا ہول ہے نیچے کا اس میں دو روم ہے ایک کچن ہے اور دو ٹویلیٹ ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہول ہے وہ سامنے دو روم ہیں ایک چھوٹا روم آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہ چھوٹا والا روم ہے اس میں یہ بیڈ لگا ہوا ہے اور چھوٹا کبھاٹ ہوگا چھوٹا کبھاٹ ہے یہ دوسرا روم ہے یہ ماسٹر بیڈ روم اس میں جو فرنیچر جو ہے نا وہ یہ چھوٹا ہلکا والا ڈالا ہوا ہے اب اس کی مرجی جس نے پانچ سال پہ رینٹ پہ لیا ہے وہ اپنے مرجی سے اس میں کون سا ڈالے کیا ڈالے وہ اس کی مرجی ہے ایک ٹویلیٹ ہو گیا ہے ہم آپ کو چلو دوسرا اور دکھا دیتے ہیں یہ دوسرا ٹویلیٹ ہے ہول کے اندر یہ ڈبلو سی ہے وہ ہی واسپیسن وہ ہی چھوٹا رہے سیم ہے پورا کیونکہ یہ کراہے گا رینٹ کا اس میں کچھ آلک سے کچھ نہیں ہے سب سیم سیم چلتا ہے اپنے زیادہ اچھا کوالٹی کا بھی سمان نہیں لگتا ہے یہ کچھن آ گیا آج ہم آئے ہیں اس میں کچھن کا جو کیا بولتے ہیں اس کو چولا جو ٹیبل والا چولا وہ ڈالنے گی پہلے نہیں تھا اس میں پہلے ہم لوگ شیدہ پلیٹ فرم کیا تھا تو ابھی اس کو یہ سچائی ہے تو اس کے بیدے سے ہم لوگ یہاں پر آئیں کام کرنے کے لیے اس کا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا پہلے میں نے اس کا ایک دو ویڈیو ڈالا ہوئے چولا جو چینج کیا تھا نہیں دیکھا تھا آپ جا کے دیکھ لیجئے ٹھیک اب چلتے ہیں اوپر ابھی ہم لوگ ہیں گراؤنڈ فلور میں اب چلتے ہیں فیسٹ فلور میں ٹائلے پوری لگی ہوئی ہیں اوپر سے نیچے تک جو گلی ہے اس میں پوری ٹائلے لگی ہوئی دیوار میں دیکھ لیجئے وہ نیچے والا سیم اوپر ہے ابھی اوپر آپ سمجھئے ایک لیفٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں دو رستے در دو رستے اس میں آگے جانے کے بعد دو دو فلیٹ ہو جائیں گے ایک رائٹ میں ایک سامنے اس میں دیکھیں آپ ایک سامنے ایک لیفٹ میں ایسا سیم چار ہے سمجھو آٹھ روم ہو گئے آٹھ فلیٹ بول دوز کو ٹھیک ہے نا اب ہم چلتے ہیں آگے والے میں فرنٹ سائیڈ والے میں یہ دیکھیں آپ ٹائلیں کافی جگہ میں لگی ہوئی ہیں اور اچھی کوالٹی کی اچھی ڈیجائن کی ٹائل لگائی ہے اور یہ فلیٹ جو ہے یہ ہونٹل کے سیم سیم سیسٹم سے بنایا ہوا ہے ایک روم ایک کچن ایک ٹویلیٹ ایک روم ایک کچن ایک ٹویلیٹ ایسا بنایا ہوا ہے چیار پیس اور چیار پیس بنایا ہوا ہے کچن بڑا ٹویلیٹ بڑا اور روم بھی بڑا ساتھ میں ہول بھی دیا ہے جیسے جس کی مرضی ایسے والا رہے سکتا ہے اس کو بلکل چھوٹا کیجان ہے سمجھو کسی ہے وہ رینٹ ہے ڈیلی رینٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ہیں یہ اور سائیڈ میں جو دوسری اور فلیٹ ہیں اس میں منتلی بھی رہ سکتے ہیں یہ فرنٹ سائیڈ کے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پڑھتے یہ بلکل پورا اوپن ہے گلاس لگا ہوا ہے وینڈو ہے بس آپ نے باہر سے دیکھا تھا پہلے وہ ہی ہے اور یہ دوسرا روم سمجھ لو چاہے فلیٹ سمجھ لو سب کا الگ الگ ہے ایک ٹویلیٹ ایک کچھن ایک روم اور دوسرے والے میں بھی بتایا آپ کو ایک روم ایک ہول ایک کچھن ایک ٹویلیٹ یہ جو ہم دکھایا آپ کو یہ دونوں چھوٹا والا دکھایا آپ کو سامان جو ہے وہ نورمل کشم کا لگا ہوا ہے اتنا کچھ ہائی فائی نہیں ہے چلو تو چلتے ہیں دوسرے والے میں گلی کی ٹائز میرے کو بہت اچھی لگی ہے جو بورٹر لگا ہوا ہے نا بلکل اچھا لگ رہا ہے یہ سامنے والا ہوگا یہ چھوٹا والا روم اس کا یہ ٹویلیٹ ہے وہی ڈبلو سی وہی شاور وہی باس بیسن یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے اور وہی سامنے بڑا پردہ لگا ہوا ہے باہر کا فرنٹ سائیڈ کا ہے اس میں پورا میں گلاس لگا ہوا ہے یہ دیکھئے تھوڑا بڑا روم ہے کافی تھوڑا بڑا روم ہے کچھن بھی بڑا ہے اس میں ٹویلیٹ تو پورا سیم ہے یہ کچھن ہے اس کا اور یہ ٹویلیٹ ہے اس میں کافی سپیس ہے وہی ٹویلیٹ میں وہی سیسٹم ہے سیم موڈل پورا لگا ہوا ہے بس ٹیلو کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے یہ کچھن ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہے کچھن ایک چھوٹا فیملی کے لیے کام چل سکتا ہے اب آگے چلتے ہیں دوسرے فلیٹ میں وہ کافی اچھا ہے اس میں تھوڑا سپیس بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سیڈ میں یہ دیکھئے آپ اس میں بڑا بات روم ہے بڑا ٹویلیٹ ہے بڑا ہول ہے بڑا روم ہے کچھن بھی اس کا بڑا ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہے لیکن جو ڈیلی رینٹ والے ہوتے ہیں ان کو یہ مطلب نہیں یہ بڑا روم ایک چھوٹا روم ہے ان کو خالی ایک دن کے لیے جو رینٹ لیتے ہیں ان کے لیے صحیح ہے ان کو خانہ بنا بنانا نہیں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی اس نے سسٹم رکھا ہے کوئی اگر منتھلی رہے یا پھر کیا بھولتے ہیں اس کو سال کے اوپر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ اس میں سسٹم پورا الگ سسٹم کیا ہے پورا سیم نہیں کیا یہ اس کا روم ہو گیا لیکن پورا سمان وہی سیم ہے سب میں جو ہے وہ یہ سیم سمان کوئی الگ سے نہیں ڈالا ہوا ہے بعد میں ابھی پانچ سال کے اوپر اس کو دے دیا رینٹ پہ پانچ سال کو اس کا ٹینسن نہیں ہے یہ دیکھی ڈور کافی اچھے ہیں اور اس کا جو ایلمونیوم کا کام جو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے میرے کو خوبصورت لگ رہا ہے جیسے کبٹ وغیرہ ہیں ڈرو وغیرہ ہیں اتنا زیادہ مہنگے نہیں کوشلی نہیں ہے سوڈا نورمل ہو رہی ہیں لیکن ان کی ڈیجائن اچھی ہے دیکھنے میں اچھا لگتے ہیں یہ ایک جلگ آپ کو میں بیسمنٹ کے دکھا دیتا ہوں یہ نیچے بیسمنٹ ہے کافی بڑا تھا یہ اس کا ہم نے چیار پیس کر دیا چھوٹا 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 چیار اسٹور بنا دیا جسے ایک ہی ہو گیا اور ایک سامنے وہ تھا اب یہ باہر کا راستہ ہے اس کا بیسمنٹ کا سیڈی باہر سے چلو ویڈیو دیکھنے کی بہت بہت دنیا واض اور ویڈیو کو لائک کریے اگر اچھا لگتا ہے تو شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کریے لاجمی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو یہ اس کا باہر کا سائیڈ ہے بیسمنٹ کا دو راستہ بتایا نا ایک اندر سے ایک باہر سے چلو تو اپنا یہ چینل کا نام سامنے نظر آ رہا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آلکن کو اون کر کے رکھئے اور ویڈیو دیکھنے لگے دھنی واض چلو تو اگلے ویڈیو کے لئے تیار رہیں آپ تک کے لئے بائی بائی تھینک یو شکریہ دھنی واض